حضرت عمر نے جو یہ بات کسی کے حضرت بیو فاطمہ سوزارہ کا گھر جلانے والی اس میں کس حد تک صداقت ہے جی صداقت کوئی نہیں اس میں اس میں کوئی صداقت نہیں نہیں بیلکل افثانہ اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ حضرت عبقر صدیق سے یہ جو روایت ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی اس کے اور کتنے راوی ہیں ان کے بے شمار راوی ہیں یہ ایسی قصہ میں آپ پڑھیں نا آگے جا کر جب حضرت عمر رضیم کا ازمانہ تھا پھر یہ معاملہ اٹھایا نا حضرت عباس نے اور حضرت صدیق رضی اللہ نمار نے تو انہوں نے پھر پوری مجلس سے سعید بن نبی وقاس تلاز وائر سب بیٹھے تھے حضرت عمر رضی نے ان دونوں کو بھی قسم دی ان کو بھی قسم دی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں جانت سونے صدقا تو علیہ رباس رضی اللہ نمار نے یہ اطراف کیا کہ بالکل فرمایا ان سب نے بھی گواہی دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ حدیث دوئیس میں بالکل سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے تھے پہلے ہی حضرت عمر کے پاس رہے دونوں بعد میں گئے تو معاملہ اپنا تیز کیا دونوں نے کہا تم دونوں نہیں جانتے اور یہ بھی سارے نہیں جانتے تو سارے لوگ جانتے تھے اس بارے میں میرے جو خطبات ہیں وہ اگر آپ کو ملت حاصل کریں معاملہ اور تھا نہ وراست کی بات ہے نہ سنی سمجھے نہ شیعہ سمجھے یہ جگڑہ یہ اور بنا لیا وہ قصہ ہے اور عزب سے فاطمہ بھی سچی تھی ابو بکر بھی سچی مگر وہ شکر ہے کہ جب سے دین چلا ہے چھانٹی کرنے والے عالم اللہ نے پیدا کر دیئے ساتھ ساتھ انہوں نے نشان دے دی کر دی کتنا ٹھیک ہے آگے بکواس یہ اس کا گھرہ ہوا ایک واقعہ سنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کوئی دروازہ زور سے کھولا جس سے بی بی فاطمہ کو چوٹ پہنچی یہ بھی اکرم بھائی ایسی بات بڑی مشہور ہے اور کتابوں میں لوگوں نے لکھ دی جس سے ہمارے شیعہ دوست ہیں ان کے جل زخمی ہیں وہ کہتے ہیں یار جس نے یہ کام کیا کہ دروازہ گرایا حضرت فاطمہ تو زہرہ زخمی ہوئی ان کا بچہ ساکت ہو گیا وہ ان کے بازو پر بھی چوڑ لگی پھر وہ شہید ہو گئی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کے جل جلے ہوئے ہیں بیچاروں کے مگر ہے یہ قصہ جھوٹا صحیح صحیح بیلکل شیعہ کتابیں میں نے کھنگالی سنی ہوئی جو جو بیان کرنے والے سارے چکی ہیں ان کے راوی ہیں جھوٹے اور غلط بیان انہوں نے امت میں فساد ڈالا ہے ایسی آگ وہ لگا گیا کہ اب بجھ نہیں سکتی وہ اپنی جہاں پر ناراض ہیں دوسرے لوگ اپنی جہاں رو رہا ہیں کہ تم ایک نیک آدمی کو برا کہتے ہو کتابوں میں ضرور اکرم صاحب یہ باتیں لوگوں نے لکھ رہی ہے وہ ظالم ایسے گھس گئے اسلام میں کہ ایسی چنگاریاں ان کو پھینک دو کہ کبھی یہ آگ نہ بجھے اور یہ لڑتے مرتے رہے ہے کسہ جھوٹا مطلب ان دونوں کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے نہیں ویلیڈیٹی نہیں بلکل یہ بے حقیقت باتیں ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ کوئی عالم بھی ہو پہلے تسلی کریں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ویلیڈ بھی ہے بات کتابوں میں لکھے ہونے کو کتاب اب جو شیعہ حضرات کہتے ہیں باغ فضل وغیرہ کی باتیں ہیں حضرت فاطمہ نے بھی بلکل وراث کا دعویٰ نہیں کیا نہ کسی اور نے وراث مانگی حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قسم دے کر علی رب بات سے پوچھا کہ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جو میں چھوٹ جنس حد کہے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک دونوں فریق مانتے تھے کہ یہ پرابٹی جہداد نہیں یا کسی کی یہ وقف ہے مسئلہ صرف اس کی تولید کا تھا میں نے ایک مسجد بنائی یا مذہر سے میرا بچہ کہتا میں متولی بنوں گا دوسرا کہتا میں بنوں حکومت کہتی تھی کہ ہم اس کے انتظام کریں گے مجھر خرچ اسی طرح جس طرح رسول اللہ کے خاندان کو ملتا تھا خرچا اس میں رائی فرق نہیں آیا اسی طرح اہل بیعت کو ملتا رہا کسی نے اس میں تب بلی لیں گی بات چھپا لیتے ہیں بھوکا کسی نہیں مارا صرف متولی جو حضرت صرف حاطمہ رضی اللہ نے کہا کہ علی کو بنا اور انہوں نے کہا نہیں حکومت اس کی نگرانی کرے گی اور مدینہ کی زمینوں کی حد تک حضرت عمر نے کہا یہ بات مان گی کہ چلو علی عرب آس کو میں نگرانی کے لیے زید سیدہ مگر اسرم کا اتنا تاکرمانہ کہ اسرم جل تھا یہ اس زمانہ میں موجود تھا کب یہ قصہ ہوا اچھا یہ راوی تو سکہ ہونے کی بات کوئی نہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ راوی جب لکھتے ہیں محبت کے سکہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا کہ روایت صحیح نہیں اگر روایت صحیح ہوتی نا تو پھر وہ کہتے کہ یہ روایت صحیح یا حض الازید صحیح یہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کی سناد صحیح ہے اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں یا راوی سکان یہ پہلا ہی سرم بندے سکھا ہے مگر یہ کوئی پتا نہیں کہ وہ موقع کے سکے یا روایت منقصہ ہی کیسے یہ سارے مرلے باقی ہوتے ہیں نا بھئی تو یہ اس پہ اسلام معلوم ہوتا نہیں اس دمانے کا آدم نہیں ان ابھی ہی اسلام لکھا ہے در ہاں اس نے زیادہ اسلام نے اپنے باپ اسلام کے روایت کی ہے نا نا اصلی راوی زا سلام ہی ہے نا اچھا ہاں سیئے 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 اسلام کا پدا کرنا نا نہیں انشاءاللہ نکلے گا نازمیت اسلام کا کوئی گروہ نہیں نہ کوئی ایسی بات ہے جو دو نہ صرف کے ہو گئے نہ حکومت وقت کے ہاں ہی ہو گئے اور انہیں اہلے بہت سے بشمالی کو اپنا ایمان بنا لیا کہ حضور کے خاندان سے ہونا کوئی اپنے اذنیت نہیں علیہ دوسرے دینا کوئی شاہ نہیں ہے اور ان کو برا کہنے لگے ڈام کرنے لگے بلکرونے سے کئی نام رابعوں جو کتابیں بھی لکھیں ہیں کترمی ناصبی ہوا اس نے تکال کے حضورت فادمہ کو تمہارا ہی علیہ نے اس سے پتا چلا کہ حضور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے مزاج ان کے مزاج میں کیا تھا نبی نے ان کو محروم نہیں کیا دنیا سے لیکن نبی نے اس کو بتایا اس لئے یہ کہنا وہ فرق مانگنے گئی جس نے کبھی غیر اللہ سے سوال نہیں کیا ہوگا وہ غیر اللہ سے سوال کیسے کرنے چلی گئی ہوئی مانگنے گئی آپ کا حوصلہ ہے آپ کا حوصلہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں میں ایسی باتیں نہیں پتہ کروں میں تو مانتا ہی نہیں اس قصے کو جو مرضی کہتے ہیں مرضی فتوے دھنایا ہے یہ ہوا ہی نہیں ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوا یہ رابعیوں کا بنایا ہوا ہے جہاں کہیں بھی ہوگا میں رکھا دوں گا وہ صحیح نہیں ہے کوئی اقرار کرتے ہیں آپ کے سازی اقرار کرتے ہیں میں نے کہا وہ کہتے تھے اگر حدیث ماننی ہے تو حال یہ ہے مانتے وہ بھی نہیں تھے خود مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں چھیک ایسے ہی کہتے ہیں کاشو یہ تو اندر آمیوں کا ڈالا بغیرہ تاکہ جنگ چلتی رہے یہ کوئی نہیں حضرت فاطمہ والا کوئی نہیں ابو بکرزی کے ساتھ کوئی آیا نہ فاطمہ نے غیر اللہ کے سامنے سوال کبھی کیا ایک طرف کہتے وہ معصومہ ہے دوسری طرف کہتے معصومہ جو ہیں وہ مانگنے کے لیے چلی گئی پھر کہتے دربار میں گئی نہ ان سے پوچھے دربار ہے کہاں تھا یہ حضرت فاطمہ والا کا گار ہے آج بھی جا کر دیکھ لیں وہ انہوں نے سعودیوں نے اچھا کیا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر کے گارکہ دروازہ نہیں بان کرنا یہ مسجد نبی میں ڈریکٹ آئے جائے کیونکہ میرے سے بیس کام ہے دن کے اندر تو آج بھی کھلا ہے حاضر خوخہ ابو بکر اوپر لکھا ہوا ہے حضر بکر کا دروازہ کھلا ہے میں اس دروازے میں جا کے محمد وہاں پہ بیٹھ کے دو نفل پڑھ کے یہ دروازہ نبی نے کھولا ہے باقی لوگوں نے اپنی مرضی سے ضرورت کے لیے کھولے تو وہ دروازہ وہ ابھی بھی کھلا ہے وہ اندر آ کر بیٹھتے تھے مسجد نبی میں یہ حضر فاطمہ کا گھر بھی وہی رسول اللہ کا جو قبر مبارک ہے وہی حضر فاطمہ کا گھر ہے وہ ادھر سے ہیں یہ اگر آئے بھی ہوں گے تو جی وہ دربار گئیں یہاں گیا مظر بائی ہمارے جامر جوہاں میں لگے ہوئے بیان کرنے آگے آگے حضرت علی پیچھے پیچھے فلانا اس کے پیچھے بچے نبوت کے درمیان اسمت اسمت کے در ایسی لمبی بات چلائیں میں نے کہا مظر بائی جانے دے اندر سے باہر اگر آئی بھی ہوں گی تو ایسی آیا ہوا ہوگا یہ کیا آپ لمبا چوڑا کسہ لے کر بیٹھیں وہ بڑے شد میں میں ٹھیک ہے نا ہر بات تو یہی اخراب کرتے ہیں انٹی سیدھی باتیں کر کے ٹھیک ہے نا وحدت کا میار تھی فاطمہ جو انہوں نے کیا بنا دی تو فرقے کر حضرت فاطمہ آئیں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی اور ایک عجیب نکتہ اس کے اوپر میں آج آپ کو دینے لگا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت قیمتی نکتہ اور بڑے بڑے لوگوں مردوں اور عورتوں کے لئے نکتہ ہیں آ کر بات کی تو نبی علیہ السلام گھر نہیں ملے بعد میں فاطمہ کے گھر آئے واپس چلی گئی حضرت عائشہ نے بتا دیا فاطمہ کسی کام سے آئی تھی وہ انہوں نے پوچھا با جی کہاں ہے تو انہوں نے بتایا کہ کام باہر ہے تو جب آئیں تو پھر انظار کر کے چلیں گی رسول اللہ پھر پیچھے چلے گئے اپنی بیٹی کے کہ فاطمہ جو گھر آئی ہے نا تو کام کوئی پھر آہم ہی ہوا ہے بیٹیوں کی باتوں کو اس طرح نہیں اچھی بیٹیوں کو چھوڑتے فوری نبی علیہ السلام نے جا کے کانٹیکٹ کیا بھی کیا بات کیوں آئیں بتایا ساری صورتحال تو حضرت فاطمہ رضی نے ملازمہ کے بارے میں کہا کہ اتنی لونڈیاں گلام آئے مجھے بھی دے دیں تو فرمایا وہ تو میں نے مسلمانوں بیٹی بانٹ دی ہے نبی نے اپنی بیٹی کو گلام نہیں دیا اگر جو نہ دے فاطمہ کا حق جو نہ دے حق تو فاطمہ کا بنتا ہی تھا نا سب کو دیا نبی اس کو بھی کمبتی سمجھ کے دے دیتے باتیں ہم سے کڑاتے ترہ ترہ کی میں نکالوں نا بیس نکتے پھر یہ ہو جائیں گے پریشان پھر مجھے فون کر کے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں آپ نے پھر بیٹی کو کہا کہ اس کی بجائے تُو نہ تسبیحات پڑ لیا کر اور یہ تسبیحات سمندر برابر جھاگ کی برابر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو سارے معاف ہو جائیں گے اور دوسری خوبی اس کے اندر آپ نے یہ فرمائی کہ یہ عالی ترین الفاظ ہیں جو انسان کے موہ سے بہترین کلمیں اپنی رب کی شان میں نکلیں اس سے بڑھ کر کلمیں کوئی نہیں ہیں اور پھر تیسری بات آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے اندر آپ نے پھریں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے چوتھی بات آپ کے اندر اس کے اندر فرمائی کہ جو آدمی بھی بستر پر لیٹتے وقت اس کو پڑے گا مالشیہ برانری ضرورت نہیں کٹانری ضرورت نہیں فرمایا اس کو پڑھ لے اللہ اس کے پورے بدن کی ثقاوت کو دور فرما دے گا اکثر بندے رات کو بیٹھے آپ ہٹتے نہیں فیس بکوں سے آپ کی توجہ جو آپ نے تصویر پڑھنی وہ بھی ٹھیک نہیں پھر آپ نے کہنا مجھے ساری رات صحیح نقوس کون کی نیر نہیں آتی تینوں ہونی ہی نہیں جو مرضی کارلا سمجھنا ہونا ہی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن یہ آپ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے پکا پکا کہا کہ وفات رسول کے بعد بھی یہی رہنے والا ہے یہ آپ کے جو رشتدار تھے ان کا سلوک تھا پھر ریاست کے اندر پھر ابو بکر صدیق عمر عثمان اس میں کہا کہ با خدا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں آل محمد اس میں سے جو رسول اللہ چھوڑ کریں زویل قربہ کے لئے اس میں ویسے ہی کھاتے رہیں گے جیسے نبی کے دور میں کھاتے رہیں یہ شیعہ نہیں بتاتے یہ نہیں بتاتے وہ ناروایت آپ کی نظر سے گزرتی ہے آپ نے بھی سنی سنائی وہاں یہ لفظہ ہے وہ لفظ پر روایت کو آنکھوں سے ساری سے پڑھنا ہے اندھے ہو کے پڑھنا ہے